السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقالت فاطمة الزهراء السلام اللہ تعالی الحمد للہ على ما أنعم ولو الشکر على ما ألهم والثناء بما قدم من أموم نعم ابتداء والصدوغ عالاء اصداها والتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونع عن الجزاء عمدها والتفاوت عن الادراك عبدها ندوهم لإستزادتها بالشکر لاتصالها وستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى انخالها دروب پڑھئی محمد وآلہ آمن شهادات واسود وآلہ صدیقہ تاہرہ اسمت کمرہ حضرت فاطمت الزہرہ آپ تمام آزرین مجلس مومنین و مومنات و تمام پہروان و راہ روانے راہ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت آزرین ایام فاطمیہ ان ایام میں سے ہیں جو اسلام کی حیات قرآن کی حیات نظام الہی کی حیات جس طرح یومی آشورہ ہے جس طرح ایام سوگواری ہے سید و شہدہ علیہ السلام ہے بہت سوی پہلو جنابِ سیدہ کی شخصیت کے موجود ہیں جن کی طرف ابھی توجہ نہیں ہیں حقیقتِ فاطمیہ حقیقتِ ناشناختہ ہے ابھی تک حتی پہروانی اہلِ بیت کے لیے بھی بہترین طریقہ شنابتِ شخصیت کا وہ مقام ہیں جس میں شخصیت کی تجلی و جلوہ ہوتا ہے ہم اہلِ قلم کی زبانی و اہلِ سخن کی زبانی اگر اہمائن اطہار و معصومینِ کرام کو دیکھنا چاہیے اس میں معصومین علیہ السلام کی شخصیت مکمل طور پر منعقص نہیں ہوتی شخصیتِ شخص اس کے اپنی کلام میں متجلی ہے ہم ہزار ناتیں سنیں و سد ہزار و سدہا ہزار ناتیں سنیں حقیقتِ رسالت ہرگز متجلی نہیں ہو سکتی چونکہ نات گو و نات خان شعراء و نات نویسوں کے کلام میں عقیدت جلوہ گر ہوتی ہے حقیقت جلوہ گر نہیں ہوتی یعنی جتنی عقیدت نات لکھنے والے کو جتنی عقیدت نات پڑھنے والے کو جتنی عقیدت نات سننے والے کو و جتنی عقیدت نات کا احتمام کرنے والے کو ہے اس کلام میں وہ حقیدت جلوہ گر ہوتی ہے حقیقت اس وقت جلوہ گر ہوتی ہے جب خود ذاتِ گرامی رسالتِ معاب اپنی زبانِ مبارک سے گویا ہوں کلامِ نورانی حضرت کا اپنی زبانِ نورانی سے ادا ہوں اس کلامِ نبوی میں حقیقتِ نبوی جلوہ گر ہوتی ہے اگر آپ نے مقامِ علوی مشہدہ کرنا ہے تو قصیدوں میں اور روائیوں میں منقبتوں میں خطابوں میں شیروں میں شاعروں کی عقیدت بارگاہِ علوی میں جلوہ گر ہوتی ہے حقیقتِ علوی کلامِ علوی میں جلوہ گر ہیں حقیقتِ علوی نحج و بلاغہ کے خطابوں میں جلوہ گر ہیں کیونکہ یہ قانون ہے جو خود ایمہِ اتحار میں بیان فرمایا ہے یہ حردیث جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے مومنینِ کلام کے خدمت میں انہی ایام میں چند مجالس جو جانعہ اور عربت الوسکہ میں خمسہِ فاتمیہ مردرار ہوا امام ششم حضرتِ امام جاہبار سادیہ اللہ سلام علیہ وسلم اللہ سلام علیہ و بلاغہِ مردرار کا ارشادِ برانی و گرامی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ تَجَلَّ لِخَلْقِهِ فِي قَلَامِ خدا اپنے کلام میں مخلوق کے لئے جلوہ گر ہے اللہ قرآن میں جلوہ گر ہے جس میں خدا کو دیکھنا ہو اللہ کو دیکھنا ہو اللہ کی تجلیاں دیکھنا ہو وہ اس حمد میں نہیں ہیں جو شعراء پارگاہِ خدا میں حمد لکھتے ہیں اس میں شاعر کی عقیدت جلوہ گر ہوتی ہے خدا کی تجلیاں خدا کے کلام میں جلوہ گر ہوتی ہے چشمی بصیرت کو نظر آتی ہیں یہ تجلیاں یہ جلوے بصیرت کی آنکھ سے اگر انسان دیکھے تو خدا کے کلام میں خدا نظر آتا ہے بصیرت کی آنکھ سے اگر انسان دیکھے رسول اللہ کے کلام میں رسول اللہ نظر آتے ہیں بصیرت کے دید سے و نگاہ سے اگر انسان نحج البلاغہ پڑے ننج البلاغہ کے خطبوں میں علی کی شخصیت نظر آتی ہے اور اگر کسی نے حقیقت فاطمیہ دیکھنی ہے وہ کلامی نورانی ہے فاطمہ تو زہرہ میں نظر آتی ہے جناب سیدہ سے بہت سارا کلام منقول ہے سیدہ راوی بھی ہیں بہت ساری احادیث کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام آتے ہیں انہیں حدیث کی راوی ہیں اگر جے امت نے و راویانی حدیث نے یہ کام کیا ہے کہ وہ دین جو اہل بیت کے طریقے سے وہ مخصوصا جناب سیدہ کی زبان سے رسول اللہ کا کلام نقل ہوا وہ آگے پڑھایا نہیں ہے کن وجوہات کی بنا پر اسے سنسر کر دیا اسے حصف کر دیا اور ان لوگوں کی زبانی زیادہ مطالب نقل ہوئے جنہیں رسول اللہ سے کوئی خاص قرابط حاصل نہیں تھی کم از کم رسول اللہ کے اسرار جنہیں کو معلوم نہیں تھے اسرار اہل بیت کو معلوم تھے ان احادیث کے علامہ جناب سیدہ سے خود اپنا کلام فراوان ہے جو کتب کے اندر موجود ہیں علامہ اس مصحف کے جو آپ سنتے رہتے ہیں مصحف فاطمیہ صحیفہ فاطمیہ صحیفہ فاطمیہ وہ حقائق ہیں وہ اسرار ہیں جو رسول اللہ کی رحمت کے بعد سیدہ نے حضرت جبریل سے دریافت کیے پچھتر دن مسلسل جبریل روزانہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب یہ بات معمولی سے ہم نے سن لی جبریل کا نزول جبریل کا نزول ایسے نہیں ہے جیسے کوئی انسان پیغام لے کر آتا ہے کسی کا پیغام دے کے چلا جاتا ہے عزیز امان اسی فضیلت کو فرماتے ہیں یہ ایک فضیلت کہ جبریل کا آنہ بھرگاہ فاطمہ میں یہ اتنا بڑا مقام ہے جسے انسان بیان نہیں کر سکتا بلکہ درک نہیں کر سکتا کیونکہ جبریل کا آنہ ماذا اللہ کسی ڈاکیے کے آنے کی طرح نہیں ہے جبریل ہر جگہ نہیں آتا جبریل زمین پہ نہیں اترتا انسان کامل کے قلب نورانی پہ اترتے ہیں جبریل جبریل کو اتارنے کی صلاحیت اس ممبہ میں ہونی جائے جس پر جبریل اترتے ہیں یہ ازمہ جناب سیدہ کے تھی کہ رسول اللہ کی ریلت کے بعد روز شہادت تک ہر روز جناب جبریل کا نزول ہوتا اور اسرار و حقائق حضرت جبریل تعلیم فرماتے اور جناب سیدہ انہیں تقرار کرتے ہیں اور امیر المومنین سیدہ کی کلام سے نکلے وہ جملے کتابت کرتے اس مصوردے کا نام ہے مصرف فاطمیہ صحیفہ فاطمیہ جو میراثِ الٰہی کے طور پر آئمہ کے پاس رہتا ہے ایک امامت کی ایک دلیل یہ ہے کہ امام وہ ہے جس کے پاس صحیفہ فاطمیہ ہوگا آئمہ کی اولاد میں سے متعدد اولاد ہوتی تھی امام ششوں کی کئی اولاد تھی امام پنجم کی اولاد تھی مختلف آئمہ تھی جن کی متعدد اولاد تھی لیکن صحیفہ فاطمیہ ہر فرزند کے پاس نہیں ہوتا تھا صحیفہ فاطمیہ وسیع بعد از وسیع کے پاس ہوتا ہے یہ وہ ہدائق ہیں یہ بھی ایک کلام ہے لیکن اس کی مضامین آج ہم پر زیادہ واضح وعیاء نہیں ہیں روشن نہیں ہیں روایات میں ہے کہ جب حضرت بجت تشریف لائیں گے وعیاء جو چیزیں روشن ہوں گی وہ واضح ہوں گی وہ صحیفہ مبارکہ فاطمیہ ہیں لیکن اس کے بعض مندرجات آئمہ اطحار میں بیان فرمائے ہیں آئمہ معصومی سے احادیث منقول ہے جب میں آئمہ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ مطلب جو ہم بیان کر رہے ہیں صحیفہ فاطمیہ سے نقل کر رہے ہیں آئمہ نیت صحیفہ فاطمیہ سے روایت نقل کی ہے لیکن وہ کلام سیدہ کا جو نقل ہوا رابیوں نے نقل کیا ہے اور پہنچا ہے ہم تک وہ بھی متعدد ہے احادیث مختصر کے عنوان سے بھی ہے لیکن اس میں دو یا تین خطبے مفصل و طولانی ہیں جن میں سے ایک خطبہ خواتین انسار کے سامنے سیدہ نے بیان فرمایا جو آپ کی آیادت کے لئے آئی تھی اور ایک خطبہ خطبہ جو معروف ہے خطبہ فدقیہ کے نام سے جو مفصل تلین خطبہ ہے آپ کی خدمت میں اسی خطبے کا پہلا حصہ اتدباس کے طور پر پڑا ہے اپنی مجلس و میتھل کو منور کرنے کے لئے کلامی بی بی سے یہ خطبہ مفصل ہے وہ بہت عالی شان خطبہ ہے بہت بلان مرتبہ خطبہ اس طرح سے کہ ایک بزرگوار نے کتاب لکھی بلاغات النساء بلاغات النساء ایک کتاب ہے عربی زبان میں جس میں پوری تاریخ میں خواتین نے جو بہترین کلام لکھا ہے شیر کی صورت میں نصر کی صورت میں تقریر کی صورت میں انہوں نے جو خود سمجھا کہ یہ بہترین کلام ہیں خواتین کا مختلف خواتین کا کیونکہ بہت عظیم خواتین گزری ہیں تاریخ کے اندر بہت بلان مرتبہ خواتین گزری ہیں اہلِ علم اہلِ فضل اہلِ کرامت اہلِ شرف اعلی علمی مقامات پر تقوی کے اعلی مقامات پر عرفان کے اعلی مقامات پر خواتین متعدد گزری ہیں اس بزرگوار نے ان خواتین کے جو منتخم کلام تھا جو بلاغت و فصاحت میں نہایت اعلی درجت کا ان کو اکٹھا کیا اس کا نام رکھا بلاغات و نسا اس کتاب کا آغاز ہی بی بی کے اس خطوے سے ہوتا ہے یعنی سب سے ابلغ کلام افسح کلام جو تاریخ میں کسی خاتون کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ خطوہ حضرت سیدہ ہے اس خطوے کے بارے میں اس خطوے شریفہ کے بارے میں حتی باز لوگوں کو شک ہوا لکھا بھی انہوں نے کہ یہ خطوہ جناب سیدہ کا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ خواتین اتنا عالی مرتبہ خطوہ بیان کریں گے نہ اس رمانی کی خواتین ایسی باتیں کرتی تھی نہ آج کی خواتین ایسی باتیں کرتی ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ خطوہ امیر المومنین کا علی علیہ السلام کا ہے وہ باز نے اسی وقت یہ کہا جس مجلس میں جناب سیدہ نے یہ خطوہ پڑھا دیا اسی مجلس کے شرقہ میں سے ایک نے وہی پر کہہ دیا کہ رات بھر علی نے فاطمہ کو یہ خطوہ سکھایا ہے اور انہوں نے حفظ کر کے صبح آکے مسجد میں بیان کر دیا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا انہیں معلوم نہیں تھا وہ حقیقت جناب سیدہ سے آگاہ نہیں تھے آشنا نہیں تھے وہ راز سے آگاہ نہیں تھے جو خدا وقت وارک وطالہ نے جناب سیدہ کی ذات میں وہ راز رکھا ہوا تھا اس کمال و فضل سے آشنا نہیں تھے بولو اس لیے یہ شک و شہاہ دیا لیکن کمالات کے لحاظ سے فساد کے لحاظ سے بلاہت کے لحاظ سے علمیت کے لحاظ سے جامعیت کے لحاظ سے یہ خطوہ ایک مکمل کتاب ہے یعنی اسلام شناسی کا مکمل کورس ہے یہ اگر یہ خطوہ کوئی انسان پڑھ لے تفسیر کے ساتھ آغاز سے انتہا تک وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے ایک پورا اسلام شناسی کا کورس مکمل کر لیا ہے اس لیے بی بی نے کن لوگوں کو اسلام کا یہ کورس کروایا یہ نسان پڑھایا جو 23 سال میں رسول اللہ کی بارگاہ میں رہے اسلام سیکھا اور رسول اللہ کے بعد بی بی نے آ کر انہیں پھر نئے سرے سے اسلام سکھایا توحید سے لے کر قیامت تک وفق تک احکام دین تک بی بی نے ایک ایک مطلب ان کو دوبارہ سکھایا حقیقت دین سے دوبارہ انہیں آشنا دیا لیکن ایک نئے پہلو سے ایک نئے ذاتیہ سے ظاہر ہے یہ مجلس کافی نہیں ہے اتنا سا مختصر وقت پورا خطوہ حتی تلاوت کرنے کے لیے بھی شاید اتنا وقت کافی نہ ہو جو مجالس جاویان میں ہوئی ہیں ان میں یہ پہلا حصہ جو آپ کے خدمت پر پڑا ہے حمد و سرائے پروردگار مارفت توحیدی جناب سیدہ کی اس کی طرف چند اشارے کیے ہیں لیکن آج آپ مومنین اکرام کی خدمت میں اور اس مجلس قرآنی میں اور آپ مومنین اکرامی کی خدمت میں جو نکتہ عزیزان آرز کرنا ہے اللہ جو فرمائیں اس خطوے میں بی بی نے ایک اسلام شناسی اصحاب رسول اللہ کو کروائی لیکن صرف وہی مخاطبین نہیں تھے اس کی مخاطبین قیامت تک آنے والے مومنین و مسلمین ہیں بلکہ برشریت ہیں کسی خاص طبقے کو خطاب نہیں فرما رہی بلکہ تمام اہل اسلام کو ہر نسل اسلامی کو بھی خطاب کر رہی اور انہیں بتا رہی ہیں کہ اسلام ہے کیا حقیقت دین ہے کیا اب یہ عنوان اس کو خطبہ فدقیہ کا یہ بعد میں دیا گیا اہل سخن اہل ممبر نے اس کو یہ عنوان خطبہ فدقیہ دیا مناسب ترین اس کا عنوان خطبہ فاطمیہ ہے وہ خطبہ اسلامیہ ہے چونکہ جب خطبہ فدقیہ کہتے ہیں تو فقط اس خطبے کا ایک موضوع سامنے آتا ہے جبکہ اس خطبہ کے اندر بہت جامعیت موجود ہے یہ خطبہ توہیدیہ اسلام کے لئے ضروری کا حضی زمان لیکن ایک پہلو اس خطبے کا آپ کی خدمت میں آنس کروں گا کیونکہ ہم طور پر جو ہم نے سنا ہوا ہے بی بی کی شخصیت کے بارے میں خطبہ فلقیہ کے بارے میں اور اس ماجرہ کے بارے میں جو حیرت رسول اللہ کے بعد پیش آیا تھا ہم نے اس کو فقط جائداد کا جھگڑا قرار دیا ہے یہ مجھ جیسوں کی قصور ہے خطاہی ہے محدود ذہنیت ہے کہ بی بی کے عظیم اقدام دو در حقیقت جناب سیدہ نے کیا کام کیا توجہ فرمائیں جو کچھ رسول اللہ نے کیا قرآن کا فرمانا ہے یہ تکمیل دین ہے رسول اللہ کے توسط سے تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیم کو تکمیل میری جو کچھ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء لائے تھے رسول اللہ کے ذریعے خدا نے اس کو درجہ تکامل تک پہنچایا درجہ تکمیل تک پہنچایا قرآن کریم شاہد ہے آج اسلام آج دین تمہارا مکمل ہو گیا آج اللہ کی نعمت کامل ہو گی اور آج اسلام خدا کا دین مرضی بن گیا آج دین مرضی بن گیا شروع کم سے ہوا تھا؟ دین حضرت آدم سے شروع ہوا حضرت خاتم کے زمانے میں آکر مکمل ہوا ایک دین رہا ہے یوں نہیں کہ آدل کا دین کوئی اور تھا نو کا دین کوئی اور تھا ابراہیم کا دین کوئی اور تھا ایک ہی دین تھا شریعتیں مختلف تھی شریعتیں مختلف تھی یعنی دین سے نکلا ہوا مکتب جدا جدا تھا لیکن دین ایک تھا دین کی بنیاد ایک تھی دین کی اساس ایک تھی دین سے نکلا ہوا مکتب جدا تھا ایڈیارو جی جدا تھی چونکہ ہر نیسل کو ایک نئی مکتبی دین کی تفصیل کی ضرورت ہے انبیاء کرام شریعت لے کر آئے نہ دین لے کر آئے دین اللہ نے ایک ہی مقرر کیا اسی پر شریعت نو بھی قائم تھی اسی پر شریعت ابراہیم بھی قائم تھی اسی پر شریعت موسی بھی قائم تھی اسی پر شریعت عیسی بھی قائم تھی اور اسی پر شریعت مصطفی بھی قائم ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکمن خاتم کے زمانے میں ہوا توجہ فرمائے اس لقتے کو جنابِ ختمیِ برتبت خاتم الرسل یعنی کہ جہاں پر انبیاء کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہم عموماً خاتمیت کے معنی کرتے ہیں انڈ جو اس کے متوادل لحظ انڈ استعمال fame اس خاتمیت کا مطلب انڈ نہیں ہے اس خاتمیت کا مطلب پرفیکشن ہے چونکہ جب تحریر مکمل ہوتی ہے خاتم وہاں ہوتی ہے جہاں مضمون مکمل ہو جاتا ہے نہ کہ جہاں روک دو جہاں روک دو انڈ وہی بھی ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو چیز جہاں پہ انڈ ہو گیا وہاں مکمل بھی ہو گئی ہے بہت سوری کام ہیں انڈ ہو گیا مکمل نہیں انڈ ہو گیا مکمل نہیں ہوئی خاتمیت کا معنی انتہا نہیں ہے خاتمیت کا معنی کمال ہے اتمام ہے کامل ہو جانا ہے جو کچھ حضرت خاتم کے ذریعے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ذریعے جو امارت تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت خاتم کے دست مبالک سے تکمیر ہو گئی اذن الہی سے اب جناب سیدہ بھی کیا کیا توجہ فرمائیے حضرت خاتم نے تمام انبیاء کی محنت کو تکمیر کیا جناب سیدہ نے حضرت خاتم کی محنت کو تکمیر کیا درجہ کمال تک پہنچا دیا چونکہ جو کچھ خاتم الانبیاء تعلیم فرما کے گئے تھے جو سکھا کے گئے تھے رسول اللہ کی آنکھ بد ہوتے ہی مشاہدہ ہوا کہ وہ جہت جو رسول دے کے گئے تھے اس جہت کی طرف رخ نہیں ہو رہا جو سمت رسول ودا کے گئے تھے وہ سمت ابھی معیم نہیں ہو رہی گزرشتہ سال یاد ہے یہی اسی شہر میں ایک اور مکام پر انہی مجالے سے فاطمیہ سے جو فرصت نصیب ہوئی شرف نصیب ہوا کفتگو کا مومنی کے خدمت میں شاید باز حضرت عثم مومنی تشریف فرما ہوں ایک حدیث پری تھی اور وہ موجود ہے ابھی بھی اگر سننا چاہیں نیک پر ہے اس کا عنوان تھا فاطمہ محافظ خط رسول ایک حدیث تھی نورانی رسول اللہ کی جو اہل سنت کی کتابوں سے منقول ہے حدیث درست ہے اگر یہ راوی کچھ سلسلے سے ہیں مضمون بہت عالی ہے حدیث کا عبداللہ بن مسعود بڑی جید شخصیت ہے ہم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے بڑی بزرگ صحابہ کو قدیمی صحابہ کو فاضل صحابہ کو جو علم و دانش میں دوسروں سے بڑھتا تھے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں ایک الگ طریقے سے اسلام سکھایا ایک الگ طریقے سے دین سکھایا یعنی جو کچھ سکھا چکے تھے اسی کے بارے میں ایک نیا پہلو بتایا عمل سے بتایا عبداللہ بن مسئول ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بٹھایا ہمیں یا کھڑا کیا دائرے میں اور خود ریت کے اوپر بیٹھ کر ایک لائن کھینچی خط کھینچا انگلی سے ریت کے اوپر اور کہا کہ یہ میرا خط ہے یہ میرا خط ہے پھر اس کے دائن طرف اور بائن طرف دو سیدھے خط کھینچیں موازی پیرلل خط متوازی خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ دائن بائن یہ میرے خطوط نہیں ہے یہ دائن بائن جو متوازی خطوط و موازی خطوط ہیں یہ خطوط شیطان ہیں یہ صور شیطان ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہے بہت دقیق بات ہے بہت دقیق بات وہ بڑی لطیف و ذریف نکتہ ہے یعنی رسول اللہ یہ فرما رہے تھے کہ توجہ رکھنا میرا خط سیدھا ہے لیکن میرے خط کے موازی بھی سیدھے خطوط کھینچے جائیں گے جو دکھنے میں سیدھے ہوگے لیکن میرے خط سے جنا ہوں گے فاصلے پر ہوں گے وہ میرا خط نہیں ہوگا تمہیں میرے خط پر قائم رہنا ہے اسی مجلس میں آز کیا تھا کہ آج ہماری مشکل مخالف خطوط نہیں ہے مسلمین مخالف خطوط کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہے موازی خطوط کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہیں وہ خطوط جو خط رسول کے متوازی بنا دیئے گئے اور اتنے زیادہ بنا دیئے گئے کہ آپ جس خط کو دیکھو انہیس سمجھے کہ یہ سیدھا خط ہے ادھر ہی تو جا رہا ہے جہ در خط رسول جا رہا ہے ٹھیک ہے متوازی خطوط ایسے ہی ہوتے ہیں ادھر ہی جا رہا ہے جہ در رسول کا خط جا رہا ہے لیکن عزیز امن متوازی خط کیونکہ اس خط سے الگ ہوتا ہے اگرچہ روح ادھر ہی ہے لیکن فاصلے پہ جا رہا ہے اس کی انتہا اور ہے اس کی ابتدا اور ہے یہ انسان کو کہیں سے کہیں اور پہنچاتا ہے خط رسول انسان کو کہیں سے کہیں اور پہنچاتا ہے ان متوازی خطوط میں اُلجن پہلا ہو جئی ہے جناب سیدھا نے اس خط رسول اللہ کو اس صراط مستقی میں رسول اللہ کو متوازی خطوط سے جدا کیا کہ رسول اللہ کے خط کے متوازی خطوط بہت سرے بن جائے وہ قدم جو بی بی نے اٹھایا بہت اہم قدم دین فاطمین اسلام فاطمین اسلام فاطمین ہوئی اسلام علوی ہے امام خمینی رسول اللہ تعالی نے کہا کہ اسلام کے کئی چہرے ہیں کئی چہرے ہیں اسلام کے آج آج موجود اسلام کے کئی چہرے ہیں دو معروف چہرے امام خمینی نے ذکر کی ہے ایک امریکی چہرہ اور ایک ناب اسلام ناب یہ امام کی اسطلاح تھی خالص اسلام اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ان پیچھے جگہ کم پڑھ رہی ہے بیچ میں جو گیب ہے اگر مومنین صلوات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ 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 رب پہر یا حسین رب پہر یا حسین رب پہر یا حسین ساللہ حداری یادی 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 مدد حق ہے ساللہ علیہ وسلم جاندہ بلندی حضرت آیت اللہ اول قرمہ عبیق امینی عالی حسین اول حسینی جہدہ اسلام مجدین امدام قرمہ حق کا بلندہ ساللہ واللہ محمد اللہ علیہ وسلم دو چہرے معروف امام نے متعارف کروائے امریکی چہرہ وہ نہیں جو امریکہ میں بنا ہے یعنی جو امریکہ کو پسند ہے زیادہ ایک اسلام امریکہ کو بہت پسند ہے یعنی دشملان دین کو بہت پسند ہے کہ ایسا اسلام بہترین اسلام ہے یہ ہونا چاہیے اس اسلام کے حامی ہے وہ جو ان کے کام آتا ہے ایک اسلام ناغ اسلام محمدی اسلام علوی اسلام فاطمی اسلام حسینی اسلام جعفری اسلام حرکی اس کی مقابلے میں تاریخ میں یہ نام مختلف رہے ہیں اسلام عموی اسلام عباسی شہدشاہوں کا اسلام پادشاہوں کا اسلام حکمرانوں کا اسلام ملوک کا اسلام آمریت کا اسلام راجوں کا اسلام مہاراجوں کا اسلام نبابوں کا اسلام حکومتوں کا اسلام سرکاری اسلام سرکاری اسلام وہ یہ اسلام کی شکلیں تاریخ میں رہی آج بھی موجود ہیں عزیز ایوان آج بھی موجود ہیں ان سب کا نام اسلام ہے لیکن ان کی حقیقتیں ایک دوسرے سے جدا ہیں فاطمی اسلام وہی جو محمدی اسلام ہے ہر زمانے میں اس کا ایک نام ہے ایک عنوان ہے کیوں نام ہے اس لیے کہ جس شخصیت نے اس کو زندہ کیا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے یہی محمدی اسلام تھا لیکن سید الشہدان نے اس کو زندہ کیا حسینی اسلام ہو گیا بعض علماء نے بقول کہ اسلام پیدائش میں محمدی ہے بقام حسینی ہے وہ اسلام دوننا ہے وہ تلاش کرنا ہے محمدی اسلام فاطمی اسلام علاوی اسلام حسینی اسلام تشیو بھی اب یہ نہ کہیں گے اس میں تشیو ہمیشہ اور ہر شکل تشیو کی وہ محمدی تشیو علاوی تشیو اور فاطمی تشیو ہے نہ جس طرح اسلام کی کئی شکلیں ہیں تشیو کی بھی کئی شکلیں کئی چہرے ہیں محمدی تشیو علاوی تشیو فاطمی تشیو آشورائی تشیو حسینی تشیو جعفری تشیو مہدوی تشیو حقیقی تشیو یہ ایک چہرہ ہے تشیو کا اور اس کی متوادل سرکاری تشیو شہوں کا تشیو شنشہوں کا تشیو راجوں کا تشیو مہراجوں کا تشیو نوابوں کا تشیو پیشوروں کا تشیو خانقہوں کا تشیو تشیو کی مختلف شکلیں فاطمی تشیو کس حقیقت کا نام ہے حقیقی تشیو کس چیز کا نام ہے توجہ فرمائیں یہ خطبہ نورانی یہ نساب تشیو فاطمی ہے یہ نساب تشیو محمدی ہے یہ نساب تشیو علاوی ہے یہ خطبہ نورانی جو جناب سیلہ نے بیش کیا اس کا ایک ایک جملہ جس کی اساس توحید پر ہے خدا کی ذات پر ہے اس تشیو کی اساس تشیو فاطمی و تشیو محمدی و تشیو علاوی و حسینی کی بنیاد خدا کی معرفت پر ہے لہذا بی بی نے یہ خطبہ شروع کیا جا کر سب سے پہلے اپنی معرفت توحیدی لوگوں کے ساتھ نے بیان کی اور انہیں متوجہ کیا کہ دین کی اساس معرفت خدا ہے جس طرح نحج البلاغہ میں امیر البومنی اگر دیکھنا ہے یہ جو جملہ ہم نے عام ذاتروں سے سنا خطیبوں سے سنا کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا ہم سب ہوتے صرف شادی کے لیے نہ عزیز ہم کفویت کا مسئلہ شادی سے زیادہ عام وسیع اگر فاطمہ نہ ہوتی علی کا بھی کوئی کوف نہیں تھا اگر جہ علی نے زیادہ شادیاں کی بعض میں دیگر خواتین سے بھی کی بہت محترم خواتین تھی لیکن فاطمہ ہمسر علی تھی نہ صرف ہمسر کا مطلب یعنی عقد علی میں تھی عقد علی میں بہت ساری فاطمہ تھی یعنی شخصیت اگر شخصیت علی کو دیکھیں وہ شخصیت زہرہ کو دیکھیں یہ دو وہ شخصیات تھی جو ایک ہی حقیقت کے دو لوگ تھے کوف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو عقد امیر الممنی میں آگئی ہمسر ہم بلہ ہم مرتبہ ہم درجہ جناب سیدہ امیر الممنین نے تشیع علی و تشیع محمدی و تشیع توہیدی پیش کیا خطبہ اول شروع کیا معرفت خدا ون تمہارا تعالی سے نحج بنا رہا کا یہ شہکار جو سید رضی نے کیا اس خطبہ کو پہلا خطبہ کرا مار دیا واقعا اس خطبہ تو یہ ججتہ ہے کہ یہ کلاب آلوی میں پہلا خطبہ بنائی اس میں امیر الممنین فرماتے اول دین معرفت اے لوگو جان لو کہ دین کی بنیاد و اساس معرفت خدا ون تمہار بتا اللہ اول دین معرفت دین ہے ہی وہی جو خدا کی معرفت سے شروع جو خدا کی معرفت پہ ختم ہو جس میں کل معرفت خدا ہو میں نے آس گیا کہ تشیع پورے عالم میں توحیدی ترین مکتب تشیع ہے جتنی پختہ جتنی گہری جتنی امیق توحید تشیع کے اندر موجود ہے کسی اور مکتب کے اندر موجود نہیں مشہدہ کرو آکر مشہدہ جناب زہرہ کے کلام میں توحید کا مشہدہ کرو یہاں سے بیوی نے خطبے کا آغاز کیا پھر اس کے بعد مقام رسالت بیان کیا مقام امامت بیان کیا فلسفہ دین بیان کیا حقیقت قرآن بیان کی کس کے سامنے یہ خطبہ کس کے سامنے پیش کیا جس میں سب جائداد گئے جھگڑا تھا نا عزیز امن یہ بصیرت فاطمی کا عالی نمونہ تھا کہ حکومت کی ایک غلطی کو جو خود امن نے بہانہ بنا دیا جناب سیدہ نے اس انحراف کو سیدھا کرنے کے لئے بہانہ قرار دیا جو ان سے غلطی سرزد ہو گئی جو اشتبہ ان سے ہو گیا بی بی نے اس کو بہانہ قرار دیا اور آ کر وہ قجی درست کی یہ بعض ہمارے بزرگ اساتید کا فرمانہ ہے یقین جالیں اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے ہر مومن کا کہ اگر جناب سیدہ کا یہ خطبہ نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کا یہ اقدام نہ ہوتا اگر سیدہ میں اور آپ شرف تشیع سے مشرف نہ ہوتے ایک عجیب گرمون سا اسلام ہوتا جو کسی کے پلے نہ پڑتا کہ حقیقت کیا ہے جس میں سب برابر ہوتے جس میں سب ایک جیسے ہوتے لیکن جناب سیدہ نے آ کر وہ خط رسول جدا کر دیا ان موازی پیر خطب سے جدا کر دیا اور فرما دیا یہ خط رسول ہے جو اس پہ جائے گا وہ اسلام پر ہے وہ دین پر ہے پہلا قدم تاریخ اسلام کا پہلا قدم بیوی نے اٹھائے رسول اللہ نے جو امت کو ہدایت کی جو نظام دیا جو کچھ عطا کیا بہر کے کچھ وجوہات سے امت اس سے دور ہوگی کچھ وجوہات سے اس میں سے ایک وجہ حزبی نظام تھا احضاب کی وجہ سے احضاب کی وجہ سے پارٹیوں کی وجہ سے دو پارٹیاں بنی ایک امسار میں ایک مہاجرین میں نہ سارے امسار اس کے ممبر تھے اور نہ سارے مہاجرین اس کے ممبر تھے امسار کی ایک چھوٹی سی جماعت بنی مہاجرین کے اندر بھی مومنی مسلمان دو قسموں میں منقسم تھے انسار اور مہاجرین مہاجرین وہ مکہ سے ہجرت کر کے حضرت کے ساتھ یا پہلے یا بعد مدینہ آئے انسار وہ لوگ تھے جو مدینہ ہی کرینے والے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور چونکہ انہوں نے نسرت کی اسلام کی رسول اللہ کی لہذا انسار رسول و انسار دین کہلائے ہو کہ بہت عظیم لوگ ان میں موجود ہیں مہاجرین میں بھی اور انسار میں بھی بہت عظیم الشام بہت گران قبر لوگ شہدائی بدر ان میں سے ہیں شہدائی اہد ان میں سے ہیں دیگر جنگوں کے اندر شہدائی میں سے ہیں بہت عظیم الشام بہت عظیم المرتبہ صحابی رسول اللہ کے مہاجرین میں سے بھی اور انسار میں سے بھی موجود ہیں کہ امیر توجہ رکھنی چاہیے کہ ان عظیم ہستیوں کا حق بعض اوقات ہم عدار نہیں کرتے جب امیر الممنی نے اپنے زمانے میں کوفہ میں کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کے درمیان خطبہ پڑا اور حسرت کی کہ کہاں ہے اصحاب نبی اپنے اپنے صحابیوں میں امیر الممنی خطبہ پڑھا اور حسرت کے ساتھ اصحاب نبی کو یاد کیا اور ان کی یہ فضیلت بیان کی کہ وہ اصحاب نبی جو شہادت کی طرف اس طرح دور کر آتے تھے جس طرح بچوں سے دور اوٹنیا اپنے بچوں کی طرف دور کر آتی ہے اس طرح شہادت کی موت کی طرف دور کر آتے تھے جو رات بر قیام کی حالت میں رہتے وہ دن بر جہاد میں مشغول رہتے یہ امیر الممنی نے نحج و برادہ میں ان اسحام کے فضائل ذکر کی ہیں بہت عظیم المرتبہ بہت عظیم الشام وہ جو شہید ہوگے یا حتی وہ جو شہید نہیں ہوئے بہت عظیم مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی قرآن میں ان کے فضائل ذکر کی ہیں لیکن ہوا یہ کہ انہی مہاجرین میں انہی عظیم لوگوں میں انہی انصار میں انہی عظیم لوگوں میں غیر محسوس طور پر حضب وجود میں آگئی ایک حضب مہاجرین اور ایک حضب انصار یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بات آج فرصت نہیں شاید کسی اور بات میں توفیق ہوئی اگر آپ کی خدمت میں اس نقطے کو وضاحت کرنا ہے معلوم نہیں اب کہاں توفیق نصیب ہوتی کہ احضاب پارٹیاں عزیز امان بختلف اجتماعی شکلیں ہیں اب پاکستان میں ہر چیز موجود ہے قوم اقوام بھی موجود ہیں قبائل بھی موجود ہیں اور قبائل کی ذہنی شاخ یں بھی موجود ہیں اسی طرح احضاب بھی موجود ہیں فرقے بھی موجود ہیں ہر چیز پاکستان کے اندر موجود ہے یہاں نمونہ سیمبل ہر چیز کا موجود ہے بہترین آلہ سطح کا لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی definition کیا ہے قوم کس کو کہتے ہیں نیشن کیا چیز ہوتی ہے قبیلہ کس کو کہتے ہیں شاہ کس کو کہتے ہیں امت کس کو کہتے ہیں اور حضب کس کو کہتے ہیں جماعت کس کو کہتے ہیں آپ جو احضاب کی اسطلح جو ترم رائج ہے یہ قرآنی اسطلح نہیں ہے حضب اللہ قرآن نے جو حضب کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اور معنی استعمال کیا لیکن آج حضب جو ایک گروہ میں منظم ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص اپنا حدود اربعہ ہے حضب اس انسانی گروہ کو کہتے ہیں مجموعے کو کہتے ہیں مختلف افراد کے جو اقتدار کے حصول کے لئے آپس میں مل رہے ہیں یا سیاسی اقتدار یا دینی اقتدار یا اجتبائی اقتدار یا اقتصادی اقتدار یا مالی اقتدار بلاخر کسی شعبے کا اقتدار حاصل کرنے کے لئے جو گروہ مل بیٹھے اس کا نام حضب ہے یہ جدید موجودہ نظام کا توفہ ہے یہ سیکل حضب کا توفہ ہے یہ جمہوریت کے ساتھ حضب بھی پیدا ہوئی ہے جمہوریت بچے اپنے ساتھ لائی ایک حضب کے اندر منسلک لوگوں کا اقتدار کا حصول ہے اگر اقتدار کا حصول مقصد نہیں کوئی اور مقصد ہے اسے حضب نہیں کہیں گے اس کے دوسرے نام ہیں اگر ان کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تاریخ اس کی بہت پرانی ہے عملی طور پر احضاب قدیم سے وجود میں آئیتی چونکہ اقتدار کے حصول کے لیے ہمیشہ کچھ لوگ اقتدار طلب اقتدار پسند اقتدار خواہ ہمیشہ سے رہیں ممکنے اپنی محلے کا اقتدار چاہتے ہوں اپنی برادری کا اقتدار چاہتے ہوں اپنی کمیلیٹی کا اقتدار چاہتے ہوں اپنی مذہب کا اقتدار چاہتے ہوں اپنی کسی دینی مرکز کا اقتدار چاہتے ہوں اپنی کسی مرکیٹ کا اقتدار چاہتے ہوں اقتدار طلب لوگ ہمیشہ رہی جو چاہتے ہیں کہ قدرت ان کے پاس ہو اقتدار یعنی حامل قدرت رہی پاور ان کے پاس ہو امور کو چلانے والے ہو ہر چیز ان کے زیر نظر ہو سب کچھ ان کے محتیت ہو ان کے آرڈر سے ہو رہا ہو ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی رہے جس اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہوتی انہیں دوسرے مفادات چاہیے ہو اقتدار کے علاوہ اگر آپ آفر بھی کریں اقتدار میں آ جائیں وہ نہیں آتے وہ کہتے ہیں ہمیں کاروبار چاہیے کاروبار میں جاتے ہیں دلچسپی کاروبار میں اقتدار سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمیں کاروبار چاہیے کچھ اور لوگ ہیں جنہیں نہ کاروبار چاہیے نہ اقتدار چاہیے انہیں کسی اور چیز سے سروکار ہے وہ اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے مبارک نہیں یہ عمل شروع ہو گیا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اے رسول ایک دن آپ کو بھی جانا ہے اور ان سب کو اس دنیا سے جانا ہے سب کے ذہن میں تھا کہ جسے رسول اللہ چلے جائیں پیچھے کیا ہوگا اب رسول اللہ تو بتا گے کہ کیا ہوگا لیکن جنہیں اقتدار چاہیے وہ پہلے سے اس فکر میں موجود ہیں دو حزبیں موجود میں آئی ایک مہاجرین کے اندر ایک انصار کے اندر رسول اللہ کی رہیلت کے بعد فوراً یہ حزبیں سب کو چھوڑ چھار کے ایک تیسری حزب کے خوف سے توجہ کریں ان دونوں حزبوں کے اندر ایک تیسری حزب کا خوف تھا کہ اس حزب کے بظاہر انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ اس حزب سے سبقت لینے کے لئے یہ دونوں حزبیں پیش قدم ہوئیں اور انہوں نے جا کر اقتدار کا فیصلہ کر لیا وہ ایک تاریخی داستان ہے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے اس کام ہوا احزاب نے ان دو حزبوں نے پہلے ان میں اختلاق ہوا لیکن فوراں ہی باز محصر افراد کی مداقلت سے ان میں اتفاق ہو گیا آپس میں دونوں حزبوں میں اور دونوں نے متفقہ فیصلہ وہاں کر لیا یہ فیصلہ امت کا نہیں تھا دو حزبوں کا تھا دو حزبیں جن کی رکنیت بہت تھوڑی تھوڑی تھی سب ملا کے بہت تھوڑی سے ملتے تھے دونوں پڑھ لیکن وہاں فیصلہ کر کے آکے امت کے سامنے فیصلہ پیش کیا امام نے اس کو تائد کر دی چونکہ حزبی فیصلوں کو امام قبول کرتے ہیں حزبی پیچھے زیادہ چلتے ہیں لوگ اب دیکھا کہ یہ کوئی سادھا کام نہیں ہوا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا غیر معمولی کام ہوا یہ فیصلہ بھی غیر معمولی یہ اقدام بھی غیر معمولی اور اس اقدام کو قبول کر لینا دوسروں کا یہ بھی غیر معمولی اس پہ چھپ رہ دانا باز کا یہ بھی غیر اقتدار میں آتی ہی اقتدار میں آتی ہی چونکہ جس دن رسول اللہ کی رہلت ہوئی اسی دن دفن رسول اللہ سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا ابھی رسول اللہ کا جسد مبارک دفن نہیں ہوا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا اعلان نہیں ہو گیا اس کا دفن کے بعد تیسرے دن یہ اقدام شروع ہوئی اور جناب سیدانی فوراً رد عمل دکھایا رد عمل یہ نہیں تھا چونکہ اس حکومت میں جو لوگ آئے اقتدار کے اندر انہوں نے اپنے اقتدار کا اثر دکھانے کے لئے ہر ایک کو اثر دکھانے کے لئے کہ ہم اقتدار میں آگئے ہیں اپنے اقتدار کو استعمال کیا تاکہ نے پتہ چل جائے کہ اقتدار ہمارے پاس آ چکا ہے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے مستحقن کرنے کے لئے اقتدار کا استعمال کیا اس اقتدار کا استعمال یہ کیا کہ وہ نخلستان وہ باغ جو مدینہ سے تقریباً سو کلومیٹر وہے خیبر کے علاقے میں ہیں جو قلعہ خیبر تھا اس کے نزدیک یہ باغ فدر وہاں پر ہیں جو رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں جناب سیدہ کو دے دیا تھا حبا کر دیا تھا میراس نہیں تھی وراست نہیں تھی وراست نہیں تھی خود رسول اللہ نے اس باق کو حبا کیا تھا بی بی کو اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کوئی کام حکم خدا کے بغیر انجام نہیں دیتے تھے اگر یہ حبا کیا تو بھی حکم اللہ سے اور اتفاق سے آئے ایک قرآن بھی موجود ہے اسی موقع کے لیے آئے ایک قرآن موجود ہے جب یہود کے یہ سرزمینے رسول اللہ کے اختیار میں آگئی یہود نے جان بچانے کے لیے خیبر اور خیبر کے علکت کی زمینے رسول اللہ کو دے دی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں یہ زمینے ساری آپ کی رسول اللہ نے انہیں ایک مقدار معایر کی کہ اتنی اتنی مقدار میں آپ سامان اپنے گزر بسر کا لے لو باقی سب سے دسبردار ہو جاؤ اور ایسا ہی کیا انہوں نے ایک ایک شتر ایک ایک اونٹ اور ایک ایک اونٹ کا بار ایک ایک اونٹ کا سامان یہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ مستثنہ ہے اتنا تو الگ کر لو باقی تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے وہ لوگ اس بات پر قائل ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک اونٹ کا سامان اپنے لئے الگ کر لیا باقی سب رسول اللہ کے حوالے کر دیا چونکہ انہوں نے سازش کی تھی اسلام کے خلاف دین کے خلاف اور اس جنگ میں شکاست کھانے کری ہوئے قتم سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ پیشکاش کی رسول اللہ نے قبول کر لی اس میں جو زمینے رسول اللہ کے اختیار میں آئیں وہی پر آئے تو تری کہ جو کچھ یہ فیع رسول اللہ کے اختیار میں آئیں ہے یہ اللہ کا حق ہے رسول اللہ کا حق ہے اس کے اندر رسول اللہ کا اختیار ہے اور رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اس میں سے زمین قربہ کو ان کا حق ادا کر دو جو زمین قربہ کی آیت نازل خلاف نے فرد فاطمہ کے حوالے کر دیا لوگوں کو بتا دیا آیت قرآن نازل ہوئی اور آیت قرآن کی عملی تفسیر میں رسول اللہ نہیں بیان کر کے بتا دی سب کے سامنے یہ حکم الہی سے یہ کچھ ہوا سب پس میراج نہیں تھی لیکن اقتدار میں جب آئے حکومتائی اقتدار میں نہیں اس حکومت نے اپنے اقتدار کا استعمال شروع کیا مختلف حصوں میں استعمال شروع کیا ایک استعمال یہ شروع کیا کہ لوگوں کو کہاں کہ اب آ کے بیعت کریں سب آئیں بیعت کریں جو نہیں کر رہا اسے زبردستی لائے جائے گروپ بنیں اور انہوں نے آ کر یہ بیعت کرانا شروع کی یہ سب تاریخ کے حقائق ہیں لیکن اقتدار کا ایک استعمال یہ کیا چونکہ خصوصاً امیر المومنین و جناب السیدہ کو یہ بتانا کا مقصود تھا یہ تاثر دینا کہ اس وقت اقتدار قائم ہو چکا ہے ایک حکم نامے کے تحت یعنی پہلا حکومتی حکم نامہ یہ سادر ہوا کہ فدد جناب السیدہ سے واپس لے لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے پاس تھا دوروان حاکم اور رسول اللہ کے بعد جو حاکم ہیں یہ ان کا اختیار ہے لہذا یہ عزت سیدہ نے جو متولی اس بات کے لیے وقت کیا ہوا تھا اس متولی کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نیا متولی قائم کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ یہ درامت ساری اور حکومت کو دی جائے یہ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا توجہ فرمائیں اب جناب السیدہ یہاں پر رد عمل دکھاتی ہے ساری عمد خاموش ہے دیکھ رہی ہے اسحام خاموش ہے خواست خاموش ہے جید لوگ خاموش ہیں سب کے سب خاموش جناب السیدہ نے اقدام کیا کیا اقدام کیا توجہ فرمائیں عزیز عالمین اسلام فاطمی اسلام زہرہ اسلامی حسینی کیا چیز تھی اور ہم نے بنا کیا دیا اور ہم تک پہنچا کیا پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں حکومت کے خلاف جو حکومت وجود میں آئی ابھی چاند روزہ حکومت ہے چاند روزہ حکومت جو وجود میں آئی اس سے اشتباہ ہوا اس حکومت نے قدم اٹھایا جو بطور واضح تعلیمات اسلام کے مطابق نہیں تھا جناب السیدہ آگئی حکومت کے مقابلے میں قیام کیا حکومت کے مقابلے میں پہلا قیام اور وہ بھی حکومت کے مقابلے میں نہ ایک فرد کے مقابلے میں فردی جنگ نہیں دی عزیز عمر حکومت کے مقابلے میں سیدہ آئیں یہ بتانی کے لیے کہ رسول اللہ نے جو اسلام سکھایا تھا اس اسلام کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے یہ پہلو بھی موجود ہے یہ فرائض بھی موجود ہیں یہ وضائف بھی موجود ہیں یہ بھی تمہیں کرنا حکومت کے خلاف آنا حکومت کو آ کر چیلنج کرنا کیا چیلنج کیا جناب سیدہ نے اس ایک مسئلے کو اٹھا کر یہ ثابت کیا کہ جو دینی میں یارات ہیں جو رسول اللہ کے بتائیوے میں یارات ہیں اب جناب سیدہ نے یہاں حوالے نہیں دیئے ان چیزوں کے جو علی علیہ السلام کے امامت میں حق میں تھے نہ مناظرہ نہیں کیا مبارزہ کیا قیام کیا وہ بھی حکومت کے مقابلے میں آ کر حاکم کے مقابلے میں آ کر اور یہ بتایا امت کو بتایا کہ یہ تمہارا فریضہ بنتا ہے یہ تمہارا وزیفہ بنتا ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں حیات مبارک میں یہ بتا گئے تھے حکمرانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے تمہیں حاکموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے تمہیں حکومتوں کے ساتھ رویہ تمہارا کیا ہونا ہے آیا ان کی ہر بات پر تمہیں تصنیم رہنا ہے ان کی ہر بات پر تمہیں سر جگا کے رہنا ہے بعد میں تعلیمات دین ایسی بتا بنا دی گئی کہ حاکم جو بھی ہو وہ علی العمر ہوتا ہے وہ فاسق ہو وہ فاجر ہو وہ غلط ہو وہ صحیح ہو وہ جیسا بھی ہو حاکم کی خلاف بات کرنا یہ اسلام سے خروج ہے یہ کب شروع ہوا توجہ فرمائیں یہ کس وقت یہ حدیثیں بننا شروع ہوئی کہ جب جناب سیدہ نے امت کو یہ بتا دیا کہ حکومت کیسی بھی ہو اگر حکومت کے اندر آپ ایک انحراف دیکھ رہے تمہارے اوپر واجب آ جاتا ہے اس حکومت کے خلاف نکلو اس روگلی کے لیے سیدہ کے اقدام کو روکنے کے لیے اس کو سیرت نہ بننے کے لیے اس کو سنت نہ بننے کے لیے حدیثیں بنائے گی کہ جو بھی حاکم جس طرح کر دی ہو وہ اُلِ الْعَمْر ہے لہٰذا سیدہ الشہدہ نے جب قیام کیا حکومت کے خلاف قیام کیا سیدہ الشہدہ کا قیام حاکم وقت کے خلاف قیام تھا حاکم وقت کے خلاف قیام فتوہ دیا گیا انہی حدیثوں سے مطابق انہی جلی حدیثوں سے مطابق کہ اسلام کے اندر حاکم وقت کے خلاف قیام کرنا اسلام سے خارج ہو جانا ہے اور جو اسلام سے خارج ہو جائے حاکم وقت کے خلاف قیام کرے اس کا قتل واجب ہے لہذا قاضی شرعہ نے فتوہ دیا لکھ کے دیا کہ حسین حاکم وقت کے خلاف نکلی ہی حاکم وقت جیسا بھی ہو تمہیں اس سے کوئی سرودار نہیں ہے حاکم وقت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے یہ کونسدی نہیں ہے کہ حاکم وقت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ جیسا بھی ہو وہ بشک یزید ہو وہ بشک شرابی ہو وہ بشک کبابی ہو وہ بشک فاسق ہو وہ بشک فاجر ہو حاکم اللہ کے ساتھ مربوط ہے اس کا معاملہ اللہ کے چھوڑ دو تم فقط اس کی اطاعت کرتے جو وہ تمہیں غلط بھی کہتا ہے تم مانتے جو یہ دین بنا دیا گیا یہ اسلام بنا دیا گیا جناب سیدہ نے بتایا کہ ایسے نہیں یہ دین میں نہیں ہے جب دیکھ وہ حکومت کا عمل اس کے اندر آپ کو نظر آئے کہ حکومت کا عمل حاکم کا عمل درست نہیں ہے آپ او باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اظہاری وجود کرو انقلاب عزیز من اسی چیز کا نام ہے ہم یہ سنجھے ایک انقلاب شاید امام خمیلی نے پہلی دفعہ داخل کر دیا اسلام بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نادانی لاعلمی جہالت کی وجہ سے ہم مصر کے بعض لوگ کہہ دیں یہ ولایت فقی تو اسلام کا حصہ نہیں تشیعیو میں نہیں یہ تو امام خمیلی میں آ کر داخل کر دیا اسلام سب کچھ اس کی تفاصیل مل جائیں ہر سالوں کا واشنگٹن میں اجلاس ہوتا ہے جاتے ہیں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو دستور یہ دیا گیا ہے کہ تم نے تشیعیو سے خمینیات کو نکالنا ہے کہ خمینی نے تشیعیو کو سیاست سے ملا دیا ہے سیاست مذہب میں لے گئے یہ تم نے جدا کر اور مذہب وہ خالص کر کے پیش کر بجٹ ہم دیں گے یہ قوم یہ علماء یہ لوگ اب لگے ہوئے ہیں خالص مذہب اس سیاست سے پاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی خمینی کے اثرات کو توجہ فرمائے عزیز امام امام خمینی چند سیرتوں سے بہت متاثر تھے انہوں نے اپنی فق میں اپنے اجتہاد میں اپنے سلوک میں اپنے سیر میں اپنے عمل میں اپنی حرکت میں اپنی نغزت میں جن چند سیرتوں کو معصومین کی سیرتوں کو اپنے لئے اسوہ بنایا ان میں انبیاء اکرام نے حضرت ابراہیم کی سیرت و حضرت موسیٰ کی سیرت وہ بالقصور جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ و کی سیرت اور عائم اطحار میں امیر المونین کی سیرت سید الشہداء کی سیرت اور خصوصیت کے ساتھ جناب فاطمہ زہرہ کی سیرت سیرت سلامت موسیٰ سیرت فقی حضرت آیت اللہ علی خام علی احمد نیاد سید حسن نصر اللہ علی آئی چمار بام ندی علم 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 حق بلان سلام اللہ علم صلی علم محمد سلام علم سید تعالی ان سیرتوں سے امام نے کہا میں دین سیکھا ہے سیرت جناب سیدہ سے دین سیکھا ہے یعنی امام خمینی نے پہلی دفعہ انقلاب کس نے سیکھا پہلی دفعہ انقلاب کا راستہ کس نے سکھا یا تاریخ اسلام میں پہلی انقلابی سیرت جناب سیدہ دی پہلی انقلاب کا باب کھولا فاطمہ نے کچھ فتوحات رسول اللہ کے دست مبارک سے دین کے اندر ہوئی جنہی قرآن مجید نے ذکر کیا اے رسول ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے یعنی کچھ در کچھ راستے آپ کے ذریعے سے کھولنے امت کے امت کے اوپر آپ کے ذریعے سے کھولنے عزیز آپ وہ فتوحات جو رسول اللہ نے خدا بنت تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے جو فتوح مبین بتائی وہ فتح پھر مشکلات کا شکار ہوئی اور ان فتوح مبین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کچھ فتوح فتح کھولنے کو کہتے ہیں غلبہ پانے کو نہیں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں فتح وکٹری کو کہتے ہیں فتح کہتے ہیں نا وکٹری نا عربی زبان میں چونکہ ہم دن کی اسطلاح لیتے عربی سے ہیں پھر اس کو جو لباس معنی پیدا آتے ہیں وہ ہندی لفظ قرآنی ہوتا ہے مانا ہندی ہوتا ہے اقبال کے بقول کہ لے حجازی ہوتی ہے نغمہ ہندی ہوتا ہے ہم الفاظ قرآن کے لیتے ہیں یہ الفاظ دین سے لیتے ہیں من اور اردو کو پیناتے ہیں اس لئے یہ دین بن گیا ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے یہ جو آب ہمارے پاس دین ہے یہ الفاظ میں حجازی ہے الفاظ میں عربی محمدی ہے لیکن روح کے لحاظ سے ہندی ہے یہ اسلام کیونکہ ہندی مانی اس کو دے دی ہے پہلے محلوم کی مجالز میں یہی پر آپ کے خدمت میں عرض تقرار ہوتا رہا کہ دعوت کا مانا ہم کیا کرتے ہیں دینر کہ رسول اللہ نے دعوت زول شیرہ کی یعنی دینر دیا یہی سنتے رہے نا عربی زمان میں دعوت کہتے ہیں خدا کی طرف بلانے دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانے کھانا کھلانے کو زیافت کہتے ہیں دعوت نہیں کہتے ہیں زیافت کہتے ہیں کوئی اسی طرح ایک نمونہ اس کا یہ بھی ہے فت وٹلی کو نہیں کہتے ہیں فت کہتے ہیں کھل لیکو بند را کے کھل لیکو وہ راستے جو بند ہیں وہ ابواب جو بند ہیں جب انہیں کھول دیا جائے تو آپ نے فت باب کیا ہے مسجد کا دروازہ بند تھا متولی مسجد نے کھول دیا تو کیا کیا انہوں نے فت باب کیا بکٹری نہیں ہوئی آخر بند دروازہ کھول دیا خدا بند راست رسول اللہ کے ذریعے کھول یا رسول انہ فتحنا لکا فتح مبین ہم نے آپ کے ذریعے سے بہت عظیم فتو بہت عظیم فتوحات بہت عظیم راہی کھول دی ہیں آپ کے ذریعے سے لیکن یہ راہی فورا بند کر دی گئی جناب سیدہ نے آکر پھر ایک فتح مبین فریضہ بتایا امت کو وظیفہ بتایا امت کو دین بتایا امت کو اسلام سمجھا امت کو یعنی تمام انبیاء کی نعمت کا نچوڑ نکال کے بتایا امت کو کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو اپنی گھر میں بیٹھ کے مسلح بچا کے اور اپنی نماز پر اپنی جنت کی فکر میں رہ اور تجھے کوئی سروکار نہ ہو کہ تُو کس حکومت میں ہے تیری حکومت کیا کر رہی ہے تجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہو اور یہ فکر حکومت کے خلاف آنا حکومت کی بات پہ حکومت کی ریٹ پہ اتراز کرنا حکومت کے آرڈینیز پہ اتراز کرنا حکومت کے نوٹیفکیشن پہ اتراز کرنا اس کو چیلنج کرنا اس کو ثابت کرنا کہ درست نہیں ہے اس کو آج کل اگر ایسا کام ہو تو کیا کہیں گے اس کو سیاسی عمل کہیں گے دینی عمل کہیں گے سیاسی عمل ہے یہ سیاسی عمل ہے یہ جہداد کا جھگڑہ نہیں تھا وہ بہانہ تھا بہانہ تھا پورے نظام کو جناب سیدہ زیرے سوال لے آئی کہ سوچو غور کرو یہ کیا ہوں گا تمہارے ساتھ حضبوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ تمہیں کیا بتا کہ تم کی نو پہ نکل نکل یہ صیرت فاطمیہ انقلاب کا راستہ کون تھا وہاں اور اس انقلابی اقدام کے لئے کوئی بھی مدینے میں کوئی شخص حاضر مہین تھا جناب سیدہ ہر در بگئی ہر دروازہ کر گھتا جا لوگ اسلام پڑھنے والے حافظ قرآن حافظ حدیث معلم قرآن معلم حدیث نمازی تحجد گزار بڑے پاکیزہ لوگ انہوں نے کہا آپ عجیب بات کرتی ہم حکومت کی مقابلے آجائے حکومت کی بات پر اطراز کریں ہوں جو کر دیا کر دیا بس ہو گئے ہو گئے آپ بھی چک رہی نہیں آئے جناب سیدہ کی آواز میں آواز نہیں ملائیں ہم فکر نہیں ہوئے ہم راہ نہیں ہوئے لیکن سیدہ ترہا نہیں بیٹھ خاموش نہیں بیٹھ تاریخ اٹھانے پڑے یہ بہت اہم اقدام کا جناب سیدہ کا در حقیقت آئم اعتحار میں بعد میں جو کچھ کیا وہ جناب سیدہ کا کھولا ہوا راستہ جاری رکھا سید شہدہ نے اپنی حکومت کی مقابلے میں آکر کھڑی ہو کر اس حکومت کو چیلنج کیا اس کے اقدام کو چیلنج کیا اب سید شہدہ نے آکر وہی راہ جو ساری امت خاموش رہی ہے وہی راہ آکر دنیا کو سکھائے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے دین اس چیز کا نام ہے سید شہدہ کہہ سکتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح امن کی نماز خاموش کی نماز آفیت کے نماز پڑھ سکتا ہوں میں بھی تمہاری طرح حج کر سکتا ہوں لوگوں کو بھی حیرت تھی کہ آپ جب امن کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں تو جان بوجھ کر کیوں ایشو بناتے ہیں حکومت کی مخارفت کیوں مول لیتے ہیں حکومت کی خلاف کیوں قیام کرتے ہیں اس لئے قیام کرتے ہیں کہ یہ فریضہ دین ہے یہی اسلام ہے یہی فاطمہ تو زہرہ کی سیرت ہے یہی روح اسلام ہے اسی کو بچانے کے لئے جناب سیدہ نے یہ قدم اٹھایا اس لئے یہ تشہیوں کو ڈھوڑنا مشکل ہو جاتا وہ اس دینداری کو زیرہ سوال قرار دیا اس خاموشی کو زیرہ سوال قرار دیا اس تمام روحیوں کو زیرہ سوال قرار دیا کہ میں اگر تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھ سے بہتر دین کوئی بھی نہیں سمجھتا مجھ سے بہتر اسلام کوئی نہیں سمجھتا مجھ سے بہتر قرآن تبہ دیکھ بتا دیا کہ آؤ تم بیٹی رسول اللہ کے ساتھ میں رسول اللہ کے ساتھ رہی ہوں میں توحید بیان کرتی ہوں تم بھی توحید بیان کرو معلوم ہو جاتا ہے کہ تم خدا شناس ہو یا فاطمہ خدا شناس ہے سلام اللہ علیہ شعب آئی علم آئی سلام آئی 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 عزیزان اس خطبے کے اندر وہ عالی علمی نکاب موجود ہیں وہ مسائل جو ہزار سال سے یا ڈیڑھ ہزار سال سے حکماء اور فلسفہ کے ازہان کے لیے محمد بنے ہوئے تھے جناب سیدہ نے بہت سادہ ترین طریقے سے اس ہستیشناسی کے معمد وہ یہاں پر حلی کر دیا وقت نہیں ہے میں اپنی خدمت پر اس کو باس کرو دعا کریں خدا انتہ اللہ توفیق دے اس خطبے کی تفسیر کی توفیق ہو جائے یا وہ مطالب جو اس کے اندر سمجھ آسکتے ہیں ایک طالبیلوں کی حد تک وہ مبنی کے خدمت پہ تاکہ حقانیت فاطمہ و مقام فاطمہ کلام فاطمہ میں نظر آنا شکل ہو جائے یہ فاطمہ ہے یہ ظاہرہ ہے ثابت کیا بی بی نے خطبہ دے کر ثابت کیا کہ اگر مجھ جتنا کوئی دین سمجھ تا ہے تو ابھی آ کر بولے مجھ جیسا کوئی اسلام سمجھ دائیں تو آگر بولے میری تاہید بیان کرے میری طرح رسالت بیان کرے میری طرح قیامت بیان کرے میری طرح قرآن بیان کرے میری طرح فنصفائی دین بیان کرے میری طرح کے اگر تضلیم کرو کیوں میں بیان کر رہی اس کو مانو قرآن کی آیات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس خطبے کے اندر بی بی نے استعمال کیا آیات قرآن ایک سے ایک آیت قرآن تسلسل کے ساتھ بی بی پڑھتی گئی استدلال کرتی گئی بتاتی گئی انہیں دین بتاتی گئی ایک ایک جملے میں تشریح کرتی گئی کہ اور تمہیں میں سکھاتی دین عزیزان حکومت کو آ کر حکومت کے سامنے حکمران کے سامنے آ کر جناب بی بی کا یہ خطبہ دینا حکومت کو چیلنج کرنا حکومتی اقدام کے اوپر اعتراض کرنا یہ کیا راہ ہے جو فاطمہ سکھا رہی اگر دین فاطمی سکھا ہوتا پیروان فاطمی کو آج اس ملک میں رہنے کا ڈھنگل آ جاتا کیا بات اگر ہم نے دین فاطمی سکھا ہوتا پتہ بتا بہت بہت عظمت ہیں بی بی کا مقام اور یوں بھی نہیں کہ بی بی کو معلوم نہیں تھا کہ میں جس راہ میں نکلی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا یوں بھی نہیں تھا سب کچھ معلوم تھا کہ ہوگا جا آخر میں انجام کیا ہوگا پہلے سے امیر اولوڑی ان کو بتایا ہوا تھا کہ میں یہ اقدام کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہی کیا ہوگا بی بی کو ارگز توقع نہیں تھی کہ یہ مجھے لکھ دیں گے مجھے یہ واپس کر دیں گے کہ پراپورٹی میرے ہوارے کر دیں گے معلوم کر بھی نہیں کریں گے جو معلوم کر نہیں کریں گے پھر کیوں جس راہ سید و شہدہ مدینہ میں اعلان کر کے گئے کہ میں جو اقدام کر رہا ہوں اس کا انجام میری شہادت ہے میری موت ہے میرے قتل ہے اسی مسجد میں اسی معلوم میں عرض کیا آپ کے خدمت میں سجد و شہدہ نے بنو حاشم کو خط لکھا ایک جملے کا خط اے بنو حاشم میں جا رہا ہوں جو اب آرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا جو بک جائے گا کبھی آنسو کا دن نہیں دیکھے گا یعنی اپنا انجام بتا کے جا رہے ہیں کہ اے بنو حاشم میں اس راہ پہ جا رہا ہوں جس کا انجام شہادت ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ میں کو انجام معلوم شہادت ہے تو پھر کیوں جا رہی ہیں اس لیے کہ انجام اگر انسان کو معلوم ہو تو انجام کے علم سے فرائض ساکت نہیں ہو جاتے انجام کی بارے میں اگر آگا ہی ہو جائے اس سے فریضہ ساکت نہیں ہو جاتا بشک انجام معلوم ہو لیکن آپ کا فریضہ ہے اس راہ کو چلنا اس راہ کو تی کرنا بی بی کو معلوم تھا انجام کیا ہوگا اگر صرف جائے دار کی بات ہوتی جب بی بی کو یقین ہو جاتا کہ مجھے نہیں ملے گی واپس خاموش ہو پھر بیٹھ جاتا یہ جائے دار جب رسول اللہ کے زمانے میں بی بی کے پاس تھی یہ بات اس زمانے کی آپ دیکھیں اس سے درامت تھی اچھی خاصی درامت تھی اس بات کی لیکن اسی زمانے میں جناب سیدہ کے گھر میں میمان کو کھلانی کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا جب فضل کی درامت آ رہی تھی چونکہ فضل کی درامت کا کوئی حصہ بی بی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی تھی پہلے سے فقراء مساقین بیوائی یتین مشخص تھے کہ فضل کی درامت ساری ان کے پاس جاتی تھی اگر یہ فضل نہ لیتے بی بی سے اس کی درامت پھر بھی ادھر جانی تھی یوں نہیں تھا کہ اگر جہداد کو اتاکہ مجھے نہیں ملنی چھوڑ دی تھی کہ پہلے بھی تو میں پڑے ہی اس سے استفادہ کر رہی تھی فقیروں کو دے رہا تھا اگر یہی فقیروں کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں بات اتنی ہوتی بی بی چھوڑ ہو جاتی لیکن بات اس سے بڑی تھی عزیزمان بات یہ تھی کہ اگر جناب سیدہ یہ اقدام نہ کرتی فریضہ الدینی لوگوں کو معلوم نہ ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرتے نہیں ہیں لوگ سوال کہ اگر جناب سیدہ نے فریضہ انجام دیا امیر المومین نے کیوں نہیں کیا یہ سارا کام ایک سوال آتا ہے زینوں کے انتر نہ امیر المومین یہ فریضہ اگر انجام دیتے دے سکتے تھے انجام دیتے اس کا روح کچھ اور ہو جاتا امیر المومین مدی یہ حکومت تھے امیر المومین حکومت کے لئے نمزات تھے رسول اللہ بتا کے گئے تھے یہ حاکمیں طلال اگر امیر المومین اس میدان میں آتے رنگ کچھ اور ہو جاتا روح کچھ اور دے دیا جاتا بلکہ کوشش یہی تھی کہ یہ اقدام کریں تاکہ علی مقابلے میں آئیں تاکہ روح کچھ اور بک جائے یعنی وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو محض جاہلیت کی سیاست کا رنگ دے لیکن جناب فاطمہ نے علی کو گھر میں بٹھا کے خود میدان میں آ کر اس کو الہی سیاست کا رنگ دے دیا اقتدار کی رسل کرشی کا رنگ نہ ملے اس کو قیام الہی فریضہ الہی کا رنگ دے دیا اس کو اور تاریخ میں اس اقدام فاطمی نے تشیعہ کو بچا کے رکھا ہے حق کو بچا کے رکھا اور قیام میں تک رہے گا جب تک یہ اقدام جناب سیدہ موجود ہے یہ حق کا چمکتا سورج بانکے رہے گا اسی سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے عزیزمان اسی سے لوگوں کو سوچنے پر مجھور ہوتے ہیں یہی سے لوگوں کو حق کی طرف نشان راہ ملتا ہے اگر کسی کو دعوت حق دینی ہو آپ سیدہ فاطمی اس کے سامنے پیش کریں آپ سیدہ فاطمی علی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے جب کسی کو بیجتے جا کر ان کو دعوت حق دو تو کہتے تھے اس کو قرآن سے نہیں بلکہ سنت سے اس کو دلیل دینا دوسرے کی طرف بیجتے تھے اسے کہتے تھے اسے سنت سے نہیں بلکہ قرآن سے اس کو دلیل دینا جیسا انسان ہے ویسی اس کو دلیل دینا عزیزمان آج اگر تشیعہ کے حق آلیت کسی کو بتانی ہیں سیرت عزمہ جناب فاطمہ اس کے سامنے رہے ہیں یہ تشیعہ فاطمی کا راستہ ہے تشیعہ فاطمی اپنا فریضہ جانتا ہے انجام بھی جانتا ہے لیکن انجام سے فریضہ ساکر نہیں ہو جاتے لیکن بی بی نے یہ راستہ طے کیا اور اس کے لئے قربانی دی وہ قربانی جس کے لئے پہلے سے بی بی کو معلوم تھا رسول اللہ سے یہ بشارت سننی تھی جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی جب رسول اللہ نے بتایا کہ بیٹی وقت فراد آ چکا ہے بی بی نے رونا شروع کر دیا جناب سیدہ کو کہا بیٹی قریب ہو قریب کر کے رسول اللہ نے کوئی نقطہ بتایا بی بی متوصف ہو گئی روتے روتے تبا سنا گیا لوگوں نے پوچھا بی بی یہ روتے روتے تبا سن کیوں آ گیا بی بی نے خشکہ بری سنائی کہ مجھے رسول اللہ نے موجدہ سنا گا ہے ایویٹی سب سے پہلے اہل بیٹ میں سے مجھے لنے والی آپوں میں یہ کیا تھا یہ انجام فاطمہ کا تھا اس دن جناب سیدہ بیمار نہیں تھی مکمل صحت مند تھی مکمل صحت مند تھی کوئی بیماری کے آثار نہیں تھی موجود عزیزمہ لیکن جناب رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی بہت جنب تو مجھے ملنے والی ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک دن جناب سیدہ و امیر المومنی دونوں اکٹھے بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوئے رسول اللہ دونوں کو دیکھ کر رونے لگے گریہ فرمایا عمیر المومنی نے سبب پوچھا رسول اللہ یا رسول اللہ اس بقاہ کا مقصد اس بقاہ کی وجہ کیا ہے فرمایا اے علی میں تم دونوں کو دیکھ کر مجھے وہ منظر یاد آ گیا عمیر المومنی فرما تھے مولا کون سا منظر یاد آیا کہاں علی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رمضان کو آپ کا سندھ رکھا ہوگا اور ایک شاد کو میری بیٹی کا پہلو زخمی ہو گیا میں سر شکافتہ اور پہلو شکستہ تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے جبریل نے آگاہ کر دیا ہے ہر حقیقت سے علی میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور پھر مدینہ وہ دن آ گیا جس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا بہت عجیب عظیم دن تھا مدینہ کے اندر کہ جب وہ حاضر ہوئے درے بطول پر ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا عنوان ہے العجب سم العجب عجیب و غریب باتیں اس میں لکھی ہیں یعنی وہ باتیں بہت عجیب ہیں جن پر انسان کو یقین نہیں آتا ان میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہا ایک دن جناب اس سیدہ مدینہ کے ہر در پر گئی ان کو کھٹ کھٹایا اور بلایا کہ اہو جو کچھ تم نے غدیر میں سنا ہے اس کی گواہی دے دو فاطمہ بناتی رہی کسی نے دروازہ دینا اور ایک دن اس مدینہ میں اعلان ہوا علی کو بیرد کے لیے لیے کر آنا ہے فاطمہ کے گھر کے سامن جمع ہونا ہے فاطمہ کا گھر جلانا ہے بعض روایات میں لکھا ہے تین سو آدمی اکٹھے ہوئے دروازہ مدینہ تین سو آدمی اکٹھے ہوئے کچھ جلانے کے لیے اکٹھے ہوئے کچھ گریفتار کرنے کے لیے اسیر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کچھ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ زہرہ کا گھر جلے گا تو کیا منظر پر شائعہ دے گا اور دیکھتے رہ گئے وہ دھر جل گیا وہ دھر جل گیا ایک کچھ فکر دروازہ ہی جلتا جب جلتے دروازے پھٹھوں پرسے کے آیا گیا جلتے دروازے اور دیوان کے درمیان دخت جگر رسول فریادے کر کے بنا دیتی ایلیہ ایلیہ یا افزہ اے افزہ اوہ میں جلتے دروازے اور دیوان کے درمیان موسم شہید ہو گئے فیزہ آئی ہے جناب سیدہ کا سہارہ دیتی ہے کہا فیزہ ازرکان میرے کریم لو فیزہ کان کریم آتی ہے فرمایے خبردار علی کو متوجہ نہ ہونے دینا میرا پہلے زخمی ہو گیا میرا موسم شہید ہو گیا کیوں بھی بھی کیوں علی کے معلوم لہنے کائے اس لیے علی تنہا ہے علی مظلوم ہے علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تنہا شیعہ علی کا آج زہرہ ہے اگر مظلوم علی کو معلوم ہو گئے اے دہامی تھی زہرہ وہ بھی زخمی ہو گی علی کو مزید مظلومیت کا حساس ہو گا لیکن ان قریب جناب سیدہ نے یہ دیکھا کہ علی کو لے کر آ رہے ہیں پر دردناک طریقے سے آ رہے ہیں اس طریقے سے لا رہی ہیں کہ جناب سیدہ کا ہاتھ اپنے پہلوں سے اٹھ گیا اور علی نے دابر میں جا پڑا اور تھام لیا کہا خبر اللہ علی کو نہیں جانے دوں گی اپنے ولی کو نہیں جانے دوں گی جانشین و وسیع رسول نے نہیں جانے دوں گی جب تک زہرہ زندہ ہے علی کو نہیں جانے دوں گی اس لئے ان میں اپنے خط میں خود یہ جملہ لکھا کہا میں کس طرح زہرہ کا ہاتھ چھڑایا بس یہ جملہ سرمہ وزید ہو کس طرح ہاتھ چھڑایا کہتا ہے میں نے ہاتھ چھڑا نہیں کری علی کو چند قدم اپنی طرف کھینچا اس طرح جب میں نے کھینچا تو جناب اس سگدہ جو ریت پر لیکی ہوئی تھی وہ بھی زمین پر کھچتی جلی آگئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا کہ تو میں نے گائن دیکھا میں نے گائن دیکھا میرے قریب کنفز کھڑا تھا کنفز کی قربت میں تازیانہ تھا میں نے تازیانہ دی گالا ہوا نے لہبایا اس زور سے دستہ تھر زہرہ پر مارا تازیانہ کا لگنا تھا ایک نیلہ سے عمر بن گیا دستہ فاطمہ کے ہاتھ چھوٹ گیا فضا نے لہبا کر فرمائے علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے علی کو لے گئے فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے زخمی ہاتھ میلے زخم والا ہاتھ اٹھائیا فرمائے اللہ میں ہاتھ اٹھائیا علی نے مرکے دیکھا فاطمہ کا ہاتھ اٹھ گیا ابھی فاطمہ نے فرید کر دی گی بدعا کر دی گی جلدی سلمان کو بھرایا سلمان نہ کر فاطمہ سے کہہ دو بی بی خبر دو بدعا نہ کرنا امت رسول کے لیے اندر پھلی نہ کرنا فاطمہ رو لیا فاطمہ نے فرید کر دی علی کو لے گئے اور پھر وہ دیگا گیا عزیز ہو کہ جب علی فاطمہ کو لہد میں اتار رہے ہیں لہد میں اتار کر قبر کی اوپر مٹھی ڈال کر رات کے سرناٹے میں ہاتھوں کو جھار کر اور کیا فرماتے ہیں سلام علیہ کے لیے رسول اللہ اے رسول خدا آپ پر میرا دل میں سلام ہو علی کا درود سلام ہو لقد ردت و دیگا اے رسول اللہ آج امانت لے دا رہا ہو اے رسول اللہ معاف کرنا معاف کرنا جب امانت لی تھی سیئے سالم بھی جب امانت لے دا رہا ہو پہلو شکستہ ہے کس طرح ٹھوٹا علی نہیں بتا سکتے بس اپنی دنگی سے پوچھنے اے رسول اللہ مومنی کے سفر اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اطاع فرمائے بانیا میں مجلس کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شورتہ مجلس کی اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگارہ جو مومنی اس دنیا سے رحمت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب جو مریض ہیں انہیں شفاق کامیرہ نصیب بھرمائے جو ملتنے سے دعاوں کی دعاوں کو مستجاو فرمائے جو سائدے ہاجات ہیں ان کی ہاجات کو پورا فرمائے جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و سالے اولاد نصیب اسی مجلس میں ابھی ایک عزیز نہیں ہے اس عزیز چھوٹے برخوردار نہیں التباہ سے دعا کی ایک چھوٹا بچہ ہے دل کی تکلیف میں مقتلع ہے پروردگارہ بے حق محمد و عالم محمد بے حق فاطمہ فاطمہ کا واسطہ وہ ہے جو پناہ ردنیم کرتا جناب زہرہ کا واسطہ وہ ہے جو پناہ ردنیم کرتا پروردگارہ بے حق فاطمہ بے حق سر مستعدہ فاطمہ پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت اس عزیز کو جس کے لیے شفاہ اور سر کی توہ کی جاری ہے پروردگارہ اسے جلد جلد شفاہ کاملہ خدا بندہ جو ممنین مکروز ہیں اپنے خزائنے گھنڈیہ سے ان کے قرزہ دا ہوتا ہے جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتا رہا ان کے تمام مسائل و مشکلات کو بڑھ دا ہوتا ہے امت مسلمہ کو ظلم سے تم سے نجات عطا فرمہ ان ظالمین کو ظلم سے دیکھ اس کو نعبود فرمہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمہ خدا بندہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرمہ ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرمہ ملت کشمیر کو نجات عطا فرمہ ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرمہ آل خلیفہ کو نیست و نعبود فرمہ ان کے حامیوں سر پرست و رسوہ فرمہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حضر اللہ کو کامیابی نصیب فرمہ سید مقاومت سید صلی اللہ کی حفاظت فرمہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایا گراز فرمہ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شارع سے محفوظ فرمہ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متقسم فرمہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرمہ اس ملت کو دشمنوں کے شارع سے محفوظ فرمہ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوہ فرمہ ملک کے اندر امن و امان برقرار فرمہ خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت کر دی فرقہ واریت فطرہ و فساب ان نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نعبود فرمہ ان کے حامیوں سر پرستوں کو رسوہ فرمہ پیروانے امیر المومنین ازادارہ میں سید الشہدہ جہاں کے انہیں ہیں بالخصوص سرزمین پاکستان میں کوئٹہ میں پارا جنار میں گلگن میں کراچی میں دیگر مقامات پر پرودگارہ جملہ مومنین کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت کرو دشمنانی تشیعہ و ازاداری اگر لائے کہ اسلام نہیں ہیں انہیں نیست و نعبود فرمہ ان کے حامیوں سر پرستوں کو رسوہ فرمہ خدا وردہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرمہ ملت کے اندر وحدت و اتحاد عطا فرمہ خدا وردہ بحق محمد و عالم حمد اپنی ولی حق ولی اللہ العاظم عجل اللہ تعالی فرج و شریح قجل درزل ظہور فرمہ ہمیں حضرت کے آوان و احسار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرمہ تمہار مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے آپ اپنی مرہومین کے لئے بانیانی مجلس شرکار مجلس کے مرہومین کے لئے بلخصوص شہدہ کے لئے و بلخصوص شہدہ کے لئے و بلخصوص شہدہ حضرت امام فرمہ رضوان اللہ علیہ کے لئے صورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کنعبد و ایہ کنستعین احدیم صراط المستقیم صلاط اللہ دین انت علیہیں غیر مرمو علیہیں اللہ اللہ علیہ صلاط اللہ